السلام علیکم ناظرین حفظ آباد میں ٹریفک حادثے کے شکار بس میں آتش زدگی سے اٹھارہ مسافر جو ہیں وہ جاں بھاگ ہوئے ہیں ابھی دیکھیں جو ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ بیس کی بھی ہیں اٹھارہ کی بھی ہیں سولہ کی بھی ہیں کیونکہ ایسی جو صورتحال ہوتی ہے اس میں کچھ بھی کہنا جو ہے وہ ابھی کیونکہ امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ جسٹ ابھی کلوس ہوئی ہیں اور ابھی بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ آنا باقی ہے اور ابھی جو زخمی افراد ہیں جو شنافت ہو پائی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حادثے میں سب سے پہلے آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتا دوں کہ حفظ آباد کی تحصیل پنڈی بھٹیاں ایم فور کے قریب مسافر بس کو جو ہے وہ آگ لگی ہے پنڈی بھٹیاں میں یہ حافناک حادثہ پیش آیا ہے سالناک حادثے میں جو ابھی کچھ اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مسافر بس کی ڈریبر کے سو جانے کے پائیس یہ حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے اور بس کو آگ پک اپ سے ٹکرانے سے لگی ہے جس کے نتیجے میں اٹھارہ مسافر جو ہیں وہ جانباک ہوئے ہیں گیارہ فراشدی زخمی ہوئے ہیں جو رسنے والوں کی جو شنافت کا عمل ہے وہ ابھی اس وقت جاری ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے حادثے میں جانباک ہونے والے پندرہ مسافروں کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میں شفٹ کر دیا گیا ہے جبکہ سی یو ہیلتھ ڈاکٹر جو عمر راتھور کے مطابق اسپتال میں لائے گئے زخمیوں کی تو تعداد بتائی جاری ہے وہ آٹھ ہے میں نے بھی ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ سات سے آٹھ افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں اور ان میں کون کون افراد جو ہیں وہ شامل ہیں تو آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ ریسکیو کے مطابق ہے بس حادثے میں زخمی ہونے والوں میں جو ہے وہ چھبیس سالہ جو ہے عمر جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے عالیہ عمر ان کی ہے پچیس سال پچیس سالہ عالیہ ہیں اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اٹھارہ سالہ امداد ہے اور پچیس سالہ جو ہے وہ ساجد ہے اسی طرح انتالیس سالہ جو ہے وہ سابر ہے اور چونتیس سالہ نظیر ہے اور دس سالہ جو ہے عبیرہ ہے اور چودہ سالہ صافیہ بیس سالہ زشان عمر اور پندرہ سالہ عثمان شامل ہیں یہ وہ افرادیں جنہیں تشویش ناک حالت میں جو ہے وہ اسبطال منتقل کیا گیا ہے جبکہ یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ریسکو کے مطابق جو ٹیمیں ہیں پانچ مٹ کے اندر جو ہیں وہ پہنچ گئی تھیں بس حادثے میں جانباک ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد بھی شامل ہیں جبکہ حادثہ جو میں تشویش ہونے والوں میں کراچی خیرپور فیصل آباد جلالپور بھٹیاں پنڈی بھٹیاں کے مسافر جو ہیں وہ شامل تھے اور ڈی ایس پی ایسن زفر جو ہیں وہ یہ ان کے مطابق جو ہے مسافر بس جو ہے جلالپور خاندان چکی ہے اور حادثہ دیزل والی گاڑی کو ٹکرانے سے پیش آیا ہے حادثہ صبح ساڑھے چار بجے قریب جو ہے وہ پیش آیا جبکہ ایک گھنٹے کی محنت کے بعد آگ پر جو ہے وہ کابو پا لیا گیا ہے دیکھوں کہ حادثے کے بعد فوری طور پر جو امتادی جو ٹی میں تھی وہ جائے حادثہ پر پہنچی اور امتادی سرگرمیاں جو ہے اس کو آغاز کیا گیا گاڑی میں سوار جو ہے وہ بچ جانے والے مسافر جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بس کا ٹرائور جو ہے اور رحیم یار خان میں تبدیل ہوا جبکہ پنڈی بھٹیاں ایم تھری پر ٹور پلازے کے قریب جو ہے وہ گاڑی کا پیٹرول جو ہے وہ لیگ ہوا یہ بہت اہم معلومات ہیں جو آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں کیونکہ ابھی سب سے پہلے ہوتا کچھ ہی ہو ہے کہ جب حادثہ ہوتا ہے تو امتادی سرگرمیاں جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے ابتدائی طور پر سب سے پہلے جو ہے وہ فورسٹریٹ پہنچائی جاتی ہے آگ پر کابو پا لیا گیا کولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری تھا آپ سے کچھ دیر قبل جس کے بعد اب جو ہے وہ ٹریفک کے لیے جو راستہ بانت کیا گیا تھا اسے دوبارہ ٹریفک کو بحال کر دیا گیا ہے اور دوسرا جو عمل ہوتا ہے کیونکہ پہلے سب سے پہلے آگ کو بچایا وہاں پر فورسٹریٹ دی فورسٹریٹ دینے کے بعد بہتر طبیم دعات کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر اسفتال میں علاج کے لیے جو زخمی ہیں ان کا منتل کر دیا گیا اب یہاں پر جو ہے وہ دوسرا محلہ ہوتا ہے شناحت کا جو زخمی ہیں ان کی شناحت کی جا رہی ہے جو جہاں بہاک ہوئے ہیں جو صدقہ کی جو ہیں ان کے برسہ کے حوالے جو ہیں وہ ضروری کاروائی کے بعد کیے جائیں گے شناحت کا عمل جو ہے وہ جاری ہے جیسے وہ شناحت کا عمل مکمل ہو جائے گا تو لوگوں کو ظاہر برسہ جو ہیں ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے کانٹیک کیا جا رہا ہے جو جو تفصیلات ہمیں بھی موصول ہوتی جائیں گی جام بہاک افراد کے ناموں کے حوالے سے اور ان کا تعلق کہاں کہاں سے ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ابھی جو ابتدائی طور پر جو ہمیں معلومات جو ہیں وہ جو موصول ہوئی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ زخمی ہونے والے جو میں جو کراچی خیرپور فیصلباد جلالپور پھٹیاں اور پنڈی پھٹیاں کے مسافر جو ہمیں شامل ہیں یہ چھے کے قریب یہ مسافر ہیں باقی کل جو مسافر زخمی ہوئے ہیں جنہیں تشویش ناک حالت میں تحصیل ہیڈکورٹر اصفدار مطلی کیا ہے ان کی تعداد آٹھ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور حادثہ کیسے بیش آیا ہے وہ بھی جو ساتھ جو ہمیں اب تک موصول ہوئی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مزید جو ہے وہ جانے کے لیے جو ہے وہ چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں بہت شکریہ اللہ حافظ